موسیقی ڈاکو کے پاس راکیٹ لانچر جی ٹری اور دیگر اسلحہ تھا ڈاکو نے پولیس جوانوں پر سیڈھی فائرنگ کی پولیس جوانوں نے بھی جوابی فائرنگ کی ڈاکو کی فائرنگ سے بارہ پولیس جوان شہید نو زخمی ہوئے راکیٹ لانچر اور فائرنگ سے پولیس کی گاریوں کو شدید نقصان پہنچا کچھے کے خطرناک ڈاکو کے سر کے قیمت دس لاکھ سے بڑھا کر ایک کروڑ روپے کرتی کئی بیس خطرناک ڈاکو کے نام تصاویر اور سر کے قیمت جاری کر دی مطلوب ڈاکو میں شاہد ولد کمال مجیب ولد امان اللہ وحا ولد امان اللہ غنی ولد علی بک شامل ہیں احمد ولد رسول اتاولہ ولد اللہ دیتا سبز علی ولد اللہ دیتا قبول ولد میوہ اور دیگر مطلوب ڈاکو ہیں ایران بس حادثہ جاموہاق پاکستانی زائرین کی میتیں پاکستان پہنچا دی گئیں لارکانہ خیرپور کندکوٹ میں نمازے جنازہ آدھا غرصہ اپنے پیاروں کی میتیں لے کر آبائی لاکھوں میں پہنچ گئے دس زائرین کی لاشے لارکانہ چار خیرپور جبکے چھے لاشے کندکوٹ پہنچائی گئے لاشے آبائی لاکھوں میں پہنچنے پر پھولوں کی پتیاں نچاور کی گئیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایرانی حکومت کے تعاون کے شکر گزار ہے ایمکیم کے راہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہمارے ملک کے خزانے میں صرف نو ارب ڈالرز ہیں اس وقت پاکستان کی معیشت کو ڈالرز کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان پر چہتر ہزار ارب روپے کرسہ ہے سمد درست ہو تو ہماری قوم سب کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے ہماری سمد اب درست ہو گئی ہے کہا جاتا ہے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے میں نہیں مانتا ہم نے لوگوں کو نوکریاں فراہم کرنی ہے کہا کراچے میں پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ آباد ہیں ہمیں درامدی اشیاء کی بجائے ملکی مسنوات کو ترجیح دینا ہوگی جب عوام ٹیکس دے رہے ہیں تو چیزیں دونیشن سے کیوں چل رہی ہیں خالد مقبول صدیقی کا سوال کہتے ہیں کراچی کا ٹیکس کہاں لگ رہا ہے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کراچی والوں کے پاس صحیح تعلیم جیسی بنیادی سہولتیں نہیں ان حالات میں ملک نہیں چل پائے گا اسے ٹھیک کرنا ہوگا تقریب سے خطاب میں کہا نظام سب سے بڑا دشمن ہے نظام کے محافظ ہی بڑے دشمن ہے اس نظام کو بڑی طاقت سے گرانے توڑنے اور بکھیننے کی ضرورت ہے تعلیم سب سے مضبوط ہتھیار ہے تعلیم جبر کے نظام کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت دیتی ہے شرجل میمہ نے ٹرافک مسائل کی ذمہ دار نگران حکومت کو قرار دے دیا کہتے ہیں سندھ حکومت نے سب سے پہلے ایوی بسوں کا جال بچھایا سندھ حکومت کو احزاز حاصل ہے کہ ایوی بسیں متعارف کروائیں جیسے ہی نگران حکومت ختم ہوئی پی پی نے پروجیکٹ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا پروجیکٹ میں کافی تقنیقی ایشوز تھے میڈیا سے گفتگو میں کہا کراچی کے شہیوں کو جدید بسے فراہم کر رہے ہیں کراچی میں یہ ٹرانسپورٹ کی مسائل حل کر رہے ہیں اوریش لائن بی آر ٹی تقریباً تیار ہو چکی ییلو لائن بی آر ٹی پر ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں یوٹیلٹی سٹورز بند کرنا حکومت کی غریب دشمن پالیسی کا واضح ثبوت یوٹیلٹی سٹورز غریب عوام کیلئے ریلیف کا واحد ذریعہ ہے لاکھوں لوگ یوٹیلٹی سٹورز میں بڑھ سرے روزگار ہیں یوٹیلٹی سٹورز ملازمین اس ظالمانہ فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں مہنگائی کے اس دور میں غریب جائیں تو کہاں جائیں یوٹیلٹی سٹورز بند کرنے کے حکومتی فیصلے پر بیرسٹر سیف کا ردیعمل کہا نہ اہل ٹولے نے غریب عوام پر زمین تانگ کی ہے اظہر مشوانی کے دو لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کا کیس اسلامباد ہائی کوٹ نے حکومتی داروں کی بے حصی کو افسوس نہ قرار دے دیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایک صفحے کا تحریری حکم جاری کیا حکم نامے میں کہا گیا ایڈیشنل ایٹرانی جنرل نے بتایا توقع ہے ایٹرانی جنرل اس معاملے پر وزریازم سے ملیں گے حکومت کی جانب سے عدالت کے سامنے کمزور جواب دیا گیا عدالت کو امید نہیں یہاں تک اس ملک کا چیف ایکزیکٹیف اس کیس کی طرف توجہ دے گا درخواست گزار وکیل کے جزوے دلائل ہو چکے آئندہ سمات پر دستیاب بینچ کے سامنے کیس مقرر کرے الیکشن تنمی میرٹ کا کیس اٹرانی جنرل تیس اگست کو معاملے کے لیے طلاب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چکیل احمد کا دو صفحات کا تحریری حکم جاری تحریری حکم میں کہا ہے درخواست گزار کے مطابق سپریم کورٹ نے محسوس نسیسٹوں سے مطالق حصوں کا فیصلہ دے دیا درخواست گزار نے کہا کہ میمبر بینچ کے فیصلے کے پارلیمنٹ ایکٹ میں ترمیم کر کے خط نہیں کر سکتے درخواست گزار نے استعداد کی ہے کہ ترمیم کو کل ادم قرار دیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ کا آئندہ ہفتے کا ججز ڈیوٹی روزٹر جاری آئندہ ہفتے سفتین ججز دستیاب ہوں گے آئندہ ہفتے کیسز کی سماعت کے لیے تین سنگل اور ایک دیویجن بینچ تشکیل چیز جسٹس آمیر فاروق جسٹس باور ستار کیسز کی سماعت کے لیے دستیاب ہوں گے جسٹس سردار اجاز اسحاد خان بھی آئندہ ہفتے سماعت کے لیے دستیاب ہوں گے دیگر پانچ ججز آئندہ ہفتے تعتلہ کے باعث دستیاب نہیں ہوں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں موسم گرمہ کی تعتلہ دس ستمبر تک ہے جہلم میں راتھیاں کے قریب شہزور اور موٹر سائیکل اتصادوں دو بچوں سمیت تین افراد جانبہاک ریسکیو حکام کے مطابق لاشو پر سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا جانبہاک افراد رشتے میں مامو اور دو بھانجے تھے پسور میں کار بے کامو ہو کر اُلٹ گئی بچہ جانبہاک پاک پتن کے علاقے نئی آباد فتحپور میں فائرنگ سے ساس بہو جانبہاک بیٹی زخمی ڈی پیو پاک پتن تاریخ ولایت اور پولیس کی بھاری نفری جائیوکوا پر پہنچ گئی کرائن سین یونٹ اور فرینزیک لیپ کی ٹیموں نے جائیوکوا سے شواہید کٹھے کیے ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں سپیشل فیم تشکی ملکی محیشت کی بہالی کے لیے انٹی سمگلنگ فریک ڈاؤن گیارہ سے تھارہ اگز تک بارہ اشاریہ ایک پانچ میٹرک ٹرن چینی گیارہ سو دو آشاریہ سات میٹرک ٹرن خات برامت کروائیوں میں دو سو اکیاسی اشاریہ نو چھے میٹرک ٹرن آٹا چار ہزار اکیابن سگرٹ کے سٹاکس زیرو آشاریہ پانچ پانچ میلین لیٹر دیرانی تیل برامت وہ ٹرن کا اگزار سمگلنگ کے خلاف کروائیوں اجاریہ رکھنے کے لیے پورا زیادہ مواشی ترقی کے لیے بلو ایکانوی ایسی ایسی کی ترجیحات میں شامل حکومت پاکستان کا بلو ایکانوی کے ذریعے معیشت بہتر بنانے پر غور بلو ایکانوی سے مواشی ترقی کے لیے کراچی میں کولم کانفرنس آن لوجسٹک دو ہزار چوبس مناکت آلمی بلو ایکانوی میں پاکستان کا حصہ صرف 0.25 فیصد ہے جو آلمی برامداتی منڈی میں سب سے کم ہے پاکستان کو خضور سے اتصادی زون کے ذریعے بلو ایکانوی سے استفادہ کرنا چاہیے بلو ایک خاندان کو سہلاب سے بچانے والے ایکسکیویچر ڈرائیور کوم کا ہیرو مہیبولا نے کسی کی زندگی بچانے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالنے سے درے میں ہی کیا ریسکیو آپریشن کو بڑے پیمانے پر سرہا گیا کور کمانڈر کوئیٹا نے مہیبولا کو پانچ لاکھ روپے بطوری نام سے نوازا مہیبولا کے بیٹے کو بلو ایکسکیویچن پروگرام مہیبولا کی تحت سکولرشیپ بھی دیا گیا پیڈیا میں پنجاب کا صوبے بھر میں مزید مونسون بارشوں کے بارے میں ایلرٹ مونسون بارشوں کا نیاز پیل 25 آگست سے شروع ہوگا 25 آگست تک پنجاب میں مونسون بارشوں کا امکان مستدھار بارشوں کے باعث فلائر فلڈنگ کا خطرہ روز کوہیوں میں سلاوی ریلوں کا خطشہ موسمی صورتحال کے بارے میں صوبے بھر کی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا مکہ مکرمہ ریجن میں منگل تک بارش کا امکان سعودی قومی مرکز موسمیات کے مطابق مدینہ منورہ میں 40 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئے مدینہ کے مشرق کے علاقوں اور مسجد نوی کے علاقے میں 15 سے 40 میلی میٹر بارش ریکارڈ مکہ مکرمہ جدہ رابعہ اور خلیص میں بارش کا الڈ جاری کر دیا گیا غزہ میں جنگ بندی کے لیے عالمی کوششیں بے سود اسرائیلی بمباری جاری مختلف علاقوں پر اسرائیل کے فضائی حملے سہلاب سے بنگلہ دیش میں تواہی 45 لاکھ افراد متاسر تیرہ مواد سہلاب کے باعث ڈھاکا اور جننوب وشکہ کی ساحلی چہر چھٹاگوام کے درمیان زمین رابطہ منکتے وہ سے علاقہ زیرہاب آبادیاں پانی میں ڈوب گئیں بنگلہ دیش کے عوام نے ملک میں بڑے پیمانے پر سہلاب کا ذمہ دار بھارت کو قرار دیا بھارت کے خلاف شدید غم و برشہ کہا سہلاب تیرے پورا میں جرائے گمتی پر ڈمبور ڈینس کے کھننے سے آئے بھارتی خارجہ پولیسی شدید بہران کا شکار اور الزام بنگلہ دیش پر بھارت خطے میں امنومان کے صورتحال تباہ کرنے میں پیش پیش خطے میں بالا دستی قائم کرنے کے لیے موڈی سرکار ہمسایہ ممالک میں دراندازی کر رہی ہے بھارت کی حامی شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹائے جانے کے بعد موڈی سرکار بخلاہت کا شکار بھارتی میڈیا نے بنگلہ دیشی طلبہ تحریک نمائندگان پر اقلیتوں کو ٹارگٹ کرنے کا الزام لگایا موڈی سرکار ریاستی سطح پر بری طرح ناکام ہو چکی ہے بھارتی خارجہ پالیسی موڈی کے تیسرے دور اقتدار میں عالمی سطح پر بہران کا شکار تالیبان کے افغان خاتین پر تین سالہ جبر کی داستان خاتین کو سیاسی سماجی اور تعلیمی زندگی سے خارج لباس آواز اور مرد سرپرست کے بغیر سفر پر قابندی کی توسیق یونیسکو ریپورٹ کی مطابق افغانستان میں پچیس لاکھ لڑکیاں تعلیم سے محروم ہیں افغانستان میں خاتین کی کل آبادی میں اسی فیصد ذہنی مسائل کا شکار افغان خاتین کا سنفی امتیازی سلوک کے خلاف شدید احتجاج خاتین کا کہنا تھا افغانستان میں سولہ میلین سے زائد خاتین تشدد کا شکار ہیں عالمی طاقت مالی انداد بند کریں آخر کب تک تالیبان افغان خاتین کے حقوق سلب اور ان پر ظلم ڈھاتے رہیں گے رابر کینڈری جنئر الیکشن سے دسپردار ٹرمپ کی حمایت کر دی یہ کہا سروے سے ظاہر ہوا الیکشن میں میری معجوگی سے ڈونلڈ ٹرمپ کو نقصان اور کاملہ ہیرس کو فائدہ ہوگا کینڈری پہلے جو بائی جن کے مقابلے میں ڈیموکریٹ امیدوار بننے کے خواہش من تھے تاہم بعد میں انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے رابر کینڈری کے حمایت کا غیر مقتم کرتے ہوئے اسے بہترین قرار دیا جبکہ کاملہ ہیرس کا کہنا تھا کہ وہ رابر کینڈری کے سپورٹرز کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے روسی جیل میں عملہ یرگمال کے ادیوں نے چار حلکاروں کو قتل کر دیا خنجر بردار کے ادیوں نے جیل کا کنٹرول سنبھال کر عملے کو یرگمال بنا لیا سیکیورٹی فورشز کا جیل کا کنٹرول واپس لینے کے لیے آپریشن سیکیورٹی فورشز نے چاروں حملہ افروں کو حلاک کر دیا جرمنی میں چاکو کے حملے میں تین افراد حلا خبرجنسی کے مطابق واقعہ مغربی جرمنی کے شہہ سولنگن میں ایک فیسٹیول کے دوران پیش آیا ملزی موقع سے فرار تلاش جاری شیکر دھون کا انٹرنیشنل اور ڈمیسٹک رکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کہا کرکٹ کے سفر کو الویدہ کہنے پر دل میں ایک سکون ہے اپنے ملک کے لیے بہت کھیلا پی سی جی آئی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے موقع دیا میں خود سے یہ کہتا ہوں اس بات سے دکھی مت ہوں لیکن ملک کے لیے دوبارہ نہیں کھیلوں گا آج ایک ایسے مور پر کھڑا ہوں جہاں پیچھے دیکھنے پر صرف یادے اور آگے دیکھنے پر پوری دنیا ہے میری ہمیشہ سے ایک ہی منجرتی کے انڈیا کے لیے کھیلنا اور وہ ہوا بھی ملک کے لیے کھڑا ہوں اور معروف اداکار جمشید انساری کی انیسویں برسی کریئر کا آغاز ڈراما جھروکے سے کیا درجنوں ٹی وی ڈراموں میں کام کیا ان کے شہرہ افاق ڈراموں میں گھوڑا گھاس کھاتا ہے پیرن کہانی انکل ارفی انکہی دنہائیاں زی زبرپیش شوشہ اور ہاف لیٹ شامل ان کے کچھ مقالمیں اتنے مقبول ہوئے کہ آج بھی ذہنوں میں محفوظ ہیں موسیقی 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 موسیقی